ایاز صاحب آپ فرمائے گا آپ پہ اپنا ٹیک دیجئے کہ لوگ تو ساری زندگی پیسہ جمع کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں حکومت کا کام تو سبسیڈی دینا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں سنتکاروں تاجروں کو تو سبسیڈی ملتی ہے لیکن آزمین حج جن کا بلکل حق تھا کہ ان کو سبسیڈی ملتی لیکن انہیں کو راجواب کیوں مل گیا دیکھیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے لوگ پیسہ پیسہ جوڑتے ہیں ظاہر ہے لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہ عقیدت اور طرح کی ہے مکہ اور مدینہ سے لیکن جب ہم اگر اسلام کی بات کرتے ہیں شاعر اسلام کی بات کرتے ہیں تو جب واضح طور پر ہی کہہ دیا گیا کہ صاحب استطاعت حج کرے گا تو پھر میرا خیال ہے اس میں میں گورنمنٹ کو قصور بار نہیں سمجھتا ہے جو اس وقت معاشی حالات ہیں ان میں اگر کسی ایک سال صاحب استطاعت یہ صرف حج کر رہے ہیں اور وہ تو دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ حج کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے ایک دفعہ کر لیا چلو اب کسی غریب آدمیوں کو کرا دوں تو ظاہر ہے یہ جو معاشیت کے اس وقت حالات ہیں ہاں اگر حکومت یہ کر دیتی کہتی جی اس سال حج کوئی نہیں کرے گا ہم پابندی لگا رہے ہیں کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے وہ پیسے یہاں کے خرش کیے جائیں ظاہر ہے پھر اعتراض اور اعتجاج بنتا تھا لیکن چونکہ وہ معاشی حالات ہیں ٹھیک ہے سبسیڈیز جہاں دی جا رہی ہیں وہاں بھی نہیں دی جانی چاہیے سبسیڈیز کو آہستہ آہستہ قتم کرنا چاہیے کیونکہ آج جو حالت ہماری ہوئی ہے یہ ان سبسیڈیز کی وجہ سے ہی ہوئی ہے اور نوملی سبسیڈیز دی ہی اس طبقے کو گئی ہیں اس ملک میں جو سابعہ استطاعت ہے جو افورڈ کر سکتا ہے اسی کے لیے چیزیں سستی بھی ہوتی ہیں اور اس کو مفت بھی مل جاتی ہیں عام آدمی کو تو بچارے کو دن رات محنت کر کے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا اس کے حالات یہ ہوئے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہماری پرائیٹیز یہ رہی ہیں ہماری پچھلی گارمنٹس کی بھی پرائیٹیز رہی ہیں کہ جو لکشریز ہیں ان پہ ٹیکس ہمیشہ کم ہوا ہے ہم نے دیکھا آور ریئیز لکشریز غریب آم مطلب رائیٹی پر کبھی نہیں دیں اور نیسیسٹیز اتنی مہنگی ہو گئیں کہ وہ آفورڈیبل نہیں دیں ٹھیک ہے